پہلے حراست میں موت اس کے بعد شووں کو اسپتال لے جانے کا ناٹک اور اس کے بعد خاموشی سے ان شووں کو چتا کے حوالے کر دینا یہ گھٹنا علابات کی ہے جہاں یہ پورا کا پورا کانڈ کیا پولیس والوں نے آروپی ہیں نو پولیس والے جن میں سے کچھ کو اتر پردیش کی سرکار نے برخاص کر دیا کچھ کو سسپنڈ لیکن آپ ذرا سوچئے جب پولیس والے اس طریقے سے ویبھار کرنے لگیں کہ تھانے میں پہلے لوگوں کو پیٹ کر مان ڈالیں اس کے بعد ان کے شب کو جلا ڈالیں اور پری جنوں کو دے تک نہیں تو پھر اس پولیس کا کیا کریں ہم اور آپ پہلے ہراست میں موت کاروں پھر مردہ کو زندہ دکھانے کا ناٹک اور اب لاش کو لگایا ٹھکانے پھر سامنے آئی یوپی پولیس کی گالی کرتو یوپی پولیس لگتا ہے ساری حدوں کو پار کر چکی ہے انسانی جسپاتوں کی اس کے لیے کوئی قیمت نہیں وہ جسے چاہے مار ڈالیں اور مرضی ہو تو لاش کو بھی ٹھکانے لگا دے یہ چتا دھدک رہی ہے انہاباد پولیس کی حراست میں مارے گئے دو آروپیوں کی آروپی سنجے نشاعت اور اشوک نشاعت کی جن کی پولیس کی حراست میں موت کی خبر سرکھیا بن گئی لیکن چوبیس گھنٹے بھی نہیں بیتے کی رات کے اندھیرے میں یہ انہاباد پولیس نے ان کا انتیم سنسکار نہیں کرڑا آرکہ آروپیوں کی گھر والوں نے دونوں کے شعبوں کی مانگ ہی کی تھی لیکن وہ روتے بلکھتے رہ گئے پریوپی پولیس کا کلیجہ نہیں پسی جا پولیس شعب کو اپنے ساتھ لے گئی ہر بڑی اتنی تھی کہ انتیم سنسکار سے پہلے مارے گئے لوگوں کے پریوار والوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی دراصل انہاباد پولیس نے پندرہ پروری کی دیر رات سپاہی کمیش بانڈے پر گولی چلانے کے آروپ میں چار لوگوں کو گرہتار کیا تھا ان میں اشوک، سنجے نشاد، مکیش اور دیوانند تھے جن میں سے اشوک اور سنجے کی پولیس کی پٹائی سے موت کا آروپ لگا اتنا ہی نہیں ایلہاباد پولیس نے اس موت کو چھپانے کی بھی کوشش کی بیت کھلنے پر نو پولیس والوں کو سسپنڈ بھی کیا گیا لیکن پولیس ابھی بھی ماملے کی لیپا پوتی میں نگی رہی ویسے اب ماملے کی سی بی سی آئی ڈی جانچ کی بات ہو رہی ہے گمویر چوٹ نہیں ہے ملتک کا کارن سپس نہ ہونے کا کارن ملتکوں کا بسرہ سرکشت کا رائسانک جانچ کیلئے بھیجا جا رہا ہے اس گھٹنا کی سی بی سی آئی ڈی کے جانچ کے بھی آجش دیتی ہے علاقی مارے کے دونوں آروپیوں پر کئی اپراتوں کا الزام تھا لیکن یوپی پولیس اپنے چھوٹ کو چھپانے کینگے جس طرح یہاں کڑڈوں کا استعمال کرتی رہی اس سے وہ خود کٹھڑے میں ہے ایلہاباد سے آشیش رائے کے ساتھ ہنوک شروہستو لکڑو آج تک ہم نے آپ کے سامنے چار گھٹنایں پیش کی جو کی ہفتے بھر کے بھی ترکی ہیں جو درشاتی ہیں کہ پولیس جب چاہے تو کتنی بربر ہو سکتی ہے کتنی سمیدن ہین ہو سکتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے